بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو آن لائن کلاسز افراح فاظ بوئی سیکنڈری سکول عزیز صلوات یونٹ نمبر فائیو ہمارا ختم ہو چکا ہے اور آج ہم شروع کر رہے ہیں یونٹ نمبر ایٹ یونٹ نمبر ایٹ ہمارا اکسیجن اور کاربن ڈائوکسائیڈ گیس کے متعلق ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی ہمارے پاس یہی ہے ہم آج پڑھیں گے کہ اکسیجن اور کاربن ڈائوکسائیڈ گیسز ہمارے لئے کس طرح سے امپورڈنٹ ہیں ان کی اگزیسٹنس کہاں ہوتی ہے کہاں پائی جاتی ہیں کتنی مقدار میں ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے پریپیر کیا جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح سے ٹیسٹ کیا جائے گا کہ آیا ہمارے پاس کاربن ڈائوکسائیڈ یا اکسیجن گیس موجود ہے یا نہیں ہے عزیز طوربہ اکسیجن کے بارے میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ انفرمیشن ملتی ہے کہ سترہ سو بہتر یعنی سیونٹین سیونٹی ٹو میں ایک سویڈش سائنٹس تھا اس کا نام تھا شیلے اس کا نام تھا شیلے شیلے نے سیونٹین سیونٹی ٹو میں یہ آکسیجن گیس ڈسکور کی اور پتہ یہ چلتا ہے جو ریسرچ ہے اس کے مطابق ہمارے اٹموسفیر میں جتنی بھی گیسز پائی جاتی ہیں اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ صرف آکسیجن پر مشتمل ہے اور یہ ٹوئنٹی پرسنٹ پورے کے پورے پارٹ کا پانچویں حصہ یعنی فیفت پارٹ بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن گیس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ریسپیریشن میں استعمال ہوتی ہے ریسپیریشن سانس لینے کا عمل انسان جانور پودے سب ریسپیریشن کے ساتھ منسلک ہیں سب ریسپیریشن کے ساتھ منسلک ہیں اور انسان اور جانور آکسیجن انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائوکسائیڈ اگزہیل کرتے ہیں جبکہ پودے جو ہیں وہ کاربن ڈائوکسائیڈ انہیل کر کے آکسیجن گیس اگزہیل کر رہے ہوتے ہیں یعنی ریسپیریشن پروسس ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اماؤنٹ جو آکسیجن کا ہے وہ ڈیکریس نہیں ہوتا کیوں ڈیکریس نہیں ہوتا اس لئے کہ پودے اس کو ریکبر کر دیتے ہیں ہم یہاں سے اگزہیل کر رہے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ پورے ماحول میں کاربن ڈائوکسائیڈ پھیل آ رہے ہیں لیکن پودے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آکسیجن اس کے مقابلے میں پھیل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آکسیجن کی ممتار کم نہیں ہوتی اور جو ہم کاربن ڈائوکسائیڈ اگزہیل کرتے ہیں پودوں کے لئے وہ ایک زندگی کی بقا کی صورت بن جاتی ہے وہ اس کو انہیل کر لیتے اس کے علاوہ برننگ میں یہ استعمال ہوتی ہے آکسیجن گیس جہاں پر آکسیجن گیس ہوتی ہے وہاں پر برننگ میں مدد دیتی ہے اب آتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ کی طرف کاربن ڈائوکسائیڈ کی جو ایگزسٹنس ہے سیونٹین ففٹیز کے کہیں اشعے میں اسکوٹش سائنٹس جوزف بلیک نے اس کو ڈسکور کیا ایٹموسفیر میں اس کی جو مقدار ہے تقریباً فور پرسنٹ ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی پرسنٹ آکسیجن جبکہ کاربن ڈائوکسائیڈ ہمارے پاس ہے فور پرسنٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ سورج کی روشنی میں پودے اس کاربن ڈائوکسائیڈ کو استعمال کر لیتے ہیں جو انوائرمنٹ میں موجود ہے انوائرمنٹ میں جو کاربن ڈائوکسائیڈ گیس موجود ہے استعمال کرتے ہیں اور شگر تیار کرتے ہیں جو ان کے اپنے پلانٹ کے یا ٹریز کے پھل کے اندر استعمال ہوتی ہے اور اس کی پروڈکشن کے اندر استعمال ہوتی ہے فوٹو سینٹسس کے ذریعے سے تو اس طرح سے پلانٹس نے وہ کاربن ڈائوکسائیڈ کو کنسیوم کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آکسیجن اور کاربن ڈائوکسائیڈ کا ایک بہت بڑا کنٹیبیشن ہے دیلی لائف کے ساتھ اٹیشمنٹ ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اب آتے ہیں پرپریشن پر لیبارٹری میں آکسیجن گیس کی پرپریشن ایک بہت آسان عمل ہے اگر ہم پوٹاشیوم کلوریٹ ایک کیمیکل ہوتا ہے پوٹاشیوم کلورین اور آکسیجن کو مل کر یعنی بنایا جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے پوٹاشیوم کلوریٹ یہ اس کا کیمیکل نیم ہے کے سی ایل او تھری اس میں اگر اس کو ہیٹ اپ کیا جائے اگر اس کو ہم فلیم پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو ہیٹ اپ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پوٹاشیوم کلوریٹ بنتا ہے پوٹاشیوم کلوریٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آکسیجن گیس بننا شروع ہو جاتی ہے اگر ایک ٹیسٹ ٹیوب لی جائے اس میں آپ نے پوٹاشیوم کلوریٹ کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ اس میں ڈال دیا اور اس کو ہیٹ ہیٹ اپ کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پوٹاشیوم کلوریٹ میں کنورڈ ہوتا ہے اور آکسیجن گیس اس میں سے ایوالف ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے اس میں ایک بات اور بھی ہے اور وہ ہے مینگانیز ڈائی اوکسائیڈ کا تھوڑا سا اس کو بلیک میٹیریل بلیک کیمیکل بھی کہتے ہیں بلیک پاوڈر بھی کہتے ہیں اس مینگانیز ڈائی اوکسائیڈ کا تھوڑا سا پاوڈر جو ہے وہ اس ٹیسٹ ٹیوب میں آپ ڈال دی دے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرم کرنے سے پہلے آپ نے پوٹاشیوم کلوریٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مینگانیز ڈائی اوکسائیڈ کا میکسچر جو ہے کمپاؤنڈ جو ہے آپ نے اس کو ہیٹ اپ کرنا شروع کر دیا یہ جو مینگانیز ڈائی اوکسائیڈ ہے بسیکلی یہ ہم صرف کیٹیلیسٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کیٹیلیسٹ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکلی کہیں پر بھی کیمیکل ریاکشن میں استعمال نہیں ہو رہا لیکن اس کیمیکل ریاکشن کو یہ تیسٹ کر دیتا ہے کیٹیلیسٹ کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ کیمیکل ریاکشن کو وہ تیسٹ کر دیتا ہے سپیڈ اپ کر لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آکسیجن گیس بن رہی ہوتی ہے وہ تیزی سے بننا شروع ہو جاتی ہے بزاتے خود یہ جو کیٹیلیسٹ ہے مینگانیز ڈائی اوکسائیڈ یہ کیمیکل ریاکشن میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا اچھا نیچے کی جو ایکوئیشن یہاں پر ہم نے لکھی ہے یہ اس کو صرف بیلنس کر کے لکھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ٹرم میں ہم نے کیمیکل ایکوئیشن کو بیلنس کرنا سکھایا تھا تو اس کو ہم نے یہاں پر بیلنس کیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ریکال کرنا ہو تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہوا کہ پروٹاشیوم کلوریڈ اس کو ہم نے ہیٹ اپ کیا ہم دیکھیں مینگانیز ڈائی آکسائیڈ کو کیمیکل ریاکشن میں یوز نہیں کر رہے ہیں سب اس حد تک یوز کرتے ہیں کہ کیٹلیس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو یہاں سے اکسیجن گیس ایوالو ہو جاتی ہے اب اگر اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک جار ہے جسے ہم نے جار نمبر ون کہا اس میں پروٹاشیوم کلوریڈ کو ہیٹ اپ کیا اور اس میں کیٹلیسٹ مینگانیز ڈائی آکسائیڈ کو بھی انبولف کر دیا اور دوسرا جار نمبر ٹو لیا اس کے اوپر الٹا کر کے ڈھک دیا تو یہاں سے جتنی بھی اکسیجن گیس تھی وہ اس میں جمع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ایک پروپریشن جو اکسیجن گیس کی ہم لیبارٹری میں کر سکتے ہیں اپنے سکول کی لیبارٹری میں ہم اس کو پریپیر آرام سے کر سکتے ہیں یہاں تک تو اکسیجن گیس کی پروپریشن کی بات ہو گئی اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جائے اگر ہم ایک اسپلنٹ گلوئنگ اسپلنٹ لے لیں گلوئنگ اسپلنٹ یوں سوالے جیسے یہ میرے پاس ایک اسٹک ہے اس کو ہم نے آگ پہ تھوڑا سا فلیم کیا یہاں آگ لگ گئی یہ لکڑی کی ہے اس میں آگ لگ گئی اس کے بعد ہم نے بجھا دیا اس کو اس کے بعد جیسے ہی ہم اس آکسیجن کے آکسیجن کے جار میں اس اسپلنٹ کو لے کے جائیں گے تو اجتما آگ بھڑکنے لگے گی اس میں دوبارہ فلیم شروع ہو جائے گا فلیم اس میں آنا شروع ہو جائے گا اور یہ آگ دکھائی دے گی حالانکہ اب آپ نے دیکھے تین کام کیے تین کام کیے ان تین کاموں کو میں پھر دہرائے دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کو جلایا اس کو آپ نے یہ اسپلنٹ کو آپ نے یعنی فلیم اپ کر دیا اس کے بعد جب یہ جلنے لگا تو آپ نے اس کو بجھا دیا یہ دو کام ہو گئے تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اس بجھے ہوئے اسپلنٹ کو جب آپ نے آکسیجن کے جار کے اندر یا اس کے قریب آپ لے کر آئے جہاں سے گیس نکل رہی تھی آکسیجن گیس نکل رہی تھی اور جار کے اندر آکسیجن گیس موجود تھی ایک دم سے یہ بجھا ہوا جو اسپلنٹ ہے فوراں جل پڑے گا فوراں جلنے لگے گا فوراں فلیم اپ ہو جائے گا یہ کیوں ہوا اس لیے کہ آکسیجن گیس جلنے میں مدد دیتی ہے جو اس میں ایک ہلکی سی چنگاری موجود تھی بلکل ہم نے اس کو بجھایا نہیں تھا صرف فلیم ختم کیا تھا اس میں جو ہلکی سی ایک چنگاری موجود تھی اس نے فوری طور پر اس کو جلا دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹکے کباب کے جو چولے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر سیخے لگائے جاتی ہیں اور اس میں جو کوئلے دہک رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بعض اوقات فلیم نہیں ہوتا لیکن جیسے ہوا کا پریشر اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ ہوا کا پریشر بسیکلی آکسیجن ہوتی ہے جو ائر میں موجود ہوتی ہے یا ہماری مو سے نکل کے وہاں پر پہنچتی ہے ایک دم وہ فلیم اپ کھونا شروع ہو جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ پریزنس آف آکسیجن کو ریپریسنٹ کرتا ہے اور ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ اس جار کے اندر آکسیجن گیس موجود ہے بات کلیر ہو گئی اچھا اب آتے ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی پریپریشن پر تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کی پریپریشن ہم کچن میں بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر کے کچن میں لیکن اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے احتیاط اس سنس میں کہ آپ کے پاس دیکھیں کیمیکلز اور جو ہیٹ اپ کرنے اور برننگ اور فلیم والے جو ایکسپریمنٹس ہوتے اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک گیٹ اپ بھی ہوتا ہے اس کی پریکوشنز بھی ہوتی ہے ان تمام کا لحاظ رکھ کے یہ تمام کام کرنے چاہیے اور کسی بڑے کی موجودگی میں یا اپنے ساتھ کسی کو ساتھ رکھ کے اور پھر اس کے ساتھ یہ تمام کام کرنے چاہیے اپنے تمام سیفٹی میجیرز کے ساتھ بیکنگ پاورڈر عام طور پر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جسے ہم کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں اس کا کیمیکل نیم ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ این اے ایچ سی او تھری سوڈیم بائی کاربونیٹ ہمارے پاس بیکنگ پاورڈر یعنی کھانے کا سوڈا ہوتا ہے جو عام طور پر کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ سر کا جسے وینگر کہتے ہیں یہ ہے سی ایچ تری سی او او ایچ یہ دو چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں ہمارے کچن میں بیکنگ پاورڈر بھی اور وینگر بھی اگر تھوڑا سا کسی جار میں شیشے کے جار میں یا فلاسک میں آپ نے بیکنگ پاورڈر ڈالا اور اس کے اندر تھوڑا سا وینگر یعنی سرکے کی تھوڑی سی مقدار آپ نے ڈال دی فیزنگ کنڈیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پر ببلز اور جھاگ اور اس طرح کی یعنی کیمیکل ریاکشن کی سورج جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے اور وہاں پہ ایک گیس نکلتی بھی بھی نظر آتی ہے فیومز کی فارم میں that is کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس اس کے علاوہ بھی دو چیزیں اور بھی اس میں بن جاتی ہیں جسے ہم سوڈیم ایسیٹیٹ کہتے ہیں نا سی ایس تری سی او او اور وارٹر بھی ہوتا ہے جو اس میں کہیں موجود ہوتے ہیں وارٹر ویپرز بھی موجود ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہمارا کنسن تو اس وقت کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سے ہے تو وہاں پر آپ کو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس نظر آئی گی اچھا جس طرح سے ہم نے یہ جار نمبر ون اور جار نمبر ٹو یہاں پر ٹیسٹ کیا تھا آکسیڈ گیس کے لیے بلکل اسی طریقے سے اگر ہم یہ جار لے لیں اور اس میں بیکنگ پاورڈر یہ ڈالا اس میں کچھ وینگر ڈالا تو جیسے ہی ہم یہ کام کریں گے تو ریاکشن شروع ہو جائے گا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اوپر کی طرف ایوال ہونا شروع ہو جائے گی اس کو ہم نے دوسرے جار نمبر ٹو میں جب کلیک کر لیا تو اب یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ یہاں پر آ گئی موجود ہے اب ہم یہ چیک کریں گے کہ واقعی کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہے بلکل اسی طرح سے جیسے ہم نے گلوئنگ اسپلنٹ لیا تھا یہ گلوئنگ اسپلنٹ ایک یعنی جو ہم نے یہاں پر اسپلنٹ لیا اس کو تھوڑا سا بجھا دیا اس میں سے چنگاری سی اور ایک جلتی بھی سی کیفیت موجود ہے تو وہ یہاں پر آکسیڈ کی پریزنس میں وہ جل پڑی تھی دوبارہ سے جل گئی تھی لیکن اب آپ کیا کریں گے اب آپ اس کو بجھائیں گے نہیں اب آپ اس کو نہیں بجھائیں گے آپ یہ جلتی بھی اسپلنٹ جو ہے نا وہ آپ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے گیس جار میں آپ اس کو ڈپ کیجئے لے کے جائیے ایک دم یہ خود بخود بجھ جائے گا اس لیے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی یہ پرپرٹی ہوتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جلنے میں مدد بلکل بھی نہیں دیتی بلکہ کارب جلتے ہوئی چیز کو وہ بجھا دیتی ہے so this is this is the experiment that is showing the jar has the کاربن ڈائی آکسائیڈ gas in it اور یہاں پہ کیا تھا کہ آکسیڈن گیس اس کے اندر موجود تھی تو یہ دوبارہ جل پڑا تھا جل گیا تھا جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس جو ہے وہ اس کو جلنے میں مدد نہیں دیتی بلکہ اس کو اپوز کرتی ہے تو اس طرح سے آج کے لیکچر میں ہم نے عزیز طلبہ یہ بات پڑھی کہ آکسیڈن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے اور کس طرح سے وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس کی لیبارٹری پروپیشن کیسے کی جا سکتی ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اسی آکسیڈن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ ہم پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ